اس کو ڈسکس کیا گیا ہے مثالوں کے ساتھ سمجھائے گیا ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ایک چیز کو کل مرتبہ بھی الگ لگ جبوں پر بیان کیا گیا ہے جو لوگ باب باجبی کے ساتھ میں پڑھتے ہوگا ان کو اندازہ ہوگا کہاں کس طرح کس طرح سے چیزے کو ڈسکس کیا گیا ہے ابھی جن لوگوں کی باتیں ہوگی وہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جو عام تو اٹھے فساد پر فساد جن کا شیوہ ہے جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ بگاڑ مت پھیلاؤ جو سوسائٹی ہے جو ہماری سراؤنڈی کے ان سب نے کہیں بھی کسی بھی طرح سے فساد بگاڑ بس آرڈر مچاؤ مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ ہم تو مسلح ہیں ہمیشہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں کیانئے ہم چیزوں کو ڈسٹرب کرنے والے نہیں ہیں اورڈر کو ڈسٹرب کرنے والے نہیں ہیں بگاڑ کھلانے والے نہیں ہیں ہم تو دنیا میں بہت ہی امن آجتی سلامتی ان سب چیزوں کو لانے والے لوگ ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہیں کیسے ایکچھو جو لوگ ایسا کرتے ہیں پسل میں ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے ہدایت موجود ہے ہدایت ان کے سامنے غاضی Boulevard پہلے ہیں ابھی ایک آیت کا ترجمہ میں سنائیں گے آپ اس پر غور کی ایک رفل ہے ان کی مثال اس انسان کی تغیرتے سے ہے جس نے آگ روشن کی اس کو یہ تصور کی ہے رات کا اندھیرہ ہے ہاتھ میں ٹارچ ہے یا کوئی بھی لائٹ ہے اچانک سے آپ اس جلاتے ہیں راستہ دیکھنے کے لیے فَلَمَّا عَضَعَتْ مَا حَوْلَهُمْ زَحَبَ اللَّهُ بِلُوْغِهِ ہاتھ اندھیرہ ہے ہاتھ میں ٹارچ ہے ٹارچ ہے آپ جلالی انسان نے لیکن ان آرپروش سے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے تو کوئی بیٹی فٹ ہوگا یہ بہت عجیب سے تکلیف دے صورت ہوگی کہ انسان کے پاس فائدہ اٹھانے فائدہ پہنچانے والی چیز موجود ہے ہدایت کا سامان موجود ہے اب اس کو روشنی کو ہم ہدایت کہہ لیتے ہیں ایک طرف روشنی ہے ہدایت ہے گائیڈنس ہے لائٹ ہے گائیڈنس ہے لیکن اس لائٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں آنکھیں کیوں نہیں کام کر رہی ہیں کیونکہ یہ قلوب بھی مارز ہوگی ہے کیونکہ دلوں مارز ہیں اس نے جو ہدایت ہے جو گائیڈنس ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اس کو دیکھ کے ہماری طبیت بھولنے لگتی ہے تو یہ اس شخص کی مثال دی جا گئی یہاں پہ کی جو لوگ ہدایت ملنے کے بعد بھی قرآن ملنے کے بعد بھی ہے جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں آئی تھی ان آسمانی کتابوں کی آمد کے باوجود ان کے اگزسٹنس کے باوجود وہ لوگ ان کی ہدایت سے گائیڈنس سے بہت دور ہیں وجہ کیا ہے روشنی تو ان کو مل گئی لیکن گوشتی سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے ابیلیٹی نہیں ہے انگر سے پاور نہیں کیوں کیونکہ وہ ان کے دلوں میں مرز ہے اور جب تک دل انسان کا تیار نہ ہو آپ کسی کے کوئی چیز امپوز نہیں کر سکتے کسی کے سامنے آپ چیزیں کھانے کی پیش کر سکتے ہیں لیکن زبرستی کھلا نہیں سکتے کیونکہ زبرستی کھلا ہیے جو اس کی بھی صورتحال دوسری ہو جائے تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تارکی میں چھوڑ دیا ہے بٹک رہے ہیں اچھا اللہ جو چھوڑتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت جلدی سے ایک آیت ہم پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا پوری آیت یہ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے پھر آدم الاسلام ہوا ان دونوں کو پھر دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد میں ہدایت کا سامان دیا ہے ہدایت کا سامان دو آسمانی کتابی نبی اور رسول سم بھیجے ہیں ہدایت کے لیے اب قرآن ہی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے فائدہ آسی کرنے یا اس سے دور رہنے کی صلاحیت ability to accept and ability to reject یہ دونوں چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں الہمہا فجورہا و تقوہا یہ الفاظ جہر میں ہی کسی کے چھوٹی صورتوں میں سے ہے جہاں میں صورتیں یاد ہوگی ہیں الہمہا فجورہا و تقوہا فجور ایک طرف ہے گناہ ایک طرف ہے اور اسی طرف تقوہ ہے ان دونوں کی صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دیئے ہیں ہم ہدایت سے یعنی آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملتقی بن سکتے ہیں ہم اس کے خلاف جا کر فاصل و فاجی بن سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس میں اختیار ہے اور اسی اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ہمارے لیے حساب قطاب کا دنیا ہے حساب قطاب کا دنیا ہے حساب قطاب کا دنیا ہے اسی وقت ہوگا جانے ہیں ایکزام میں جن بیٹھنے میں اسی وقت جہاں ہمارے پاس پہلے تیاری کا موقع ہوگا ان کے لیے اور بھی وصالیں پیش کی گئی ہیں او قصیل من السماعی فیہ ظلماتن ورعہدن ورعہدن یجائیون آسابعہن کی آزارہی من سواعی فی حضر الموک واللہ او موشن کن بلکاتلی مہت فکر اس کا تناسلیشن کر رہتے ہیں یہ لوگ اندے بہریں گوڑے ہیں اور یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے دوسرے اس کی مثال یہ ہے ان لوگوں کی آسمانی جو بجلی چمکتے ہیں بادل گرشتہ ہے اس کی طریقے سے ہیں جو اس میں تاریخ کی بھی ہے پہلے ایک بات سمجھ لیں آپ نے بادل دیکھے ہیں ان بادلوں میں کیا کیا ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے جس کو ہم بجلی کرتے ہیں لائٹنگ جسے کرتے ہیں آواز ہوتی ہے پڑک ہوتی ہے وہ بھی تکلیف دے ہوتی ہے جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ بھی تکلیف دے ہوتی ہے اور اس میں دوسرا پہل ہوئے جو ہمارے لئے بہترین اچھا ہے جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں وہ کیا ہے بارش تو گویا کہ ایک پہل ہوئے ہیں جو ان کو بہت پسند آتا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے اور دوسرا پہل ہوئے ہے جو جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں روشنی جا سکتی ہے جس کا ایک فائدہ یہ بھی اچانک سے جنگل میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ روشنی دیکھی راستہ دیکھ گیا اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جیسے ہی وہ روشنی ختم ہوتی وہ راستہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ تھوڑے دے کے لیے چکٹا انہوں کو دیکھتی ہے لیکن پھر بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں جو بھول بیگر بات جہاں مہنچتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فلو بھی ہمارس ہدایت موجود ہے ہدایت سے گائیڈنس موجود ہے پھر بھی انسان گائیڈنس سے گروب بھاگتا چلا جاتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں کچھ نے بھی پریشانی اگر یہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ خلوبی مرس کا کیا مندل ہے تو ہدایت کی کتاب سے فائدہ اپانا بہت افثان ہو جاتا ہے ورنہ پھر انہی لوگوں کی نسال ہو جائے کہ ہدایت سانے موجود ہے روچنی موجود ہے لیکن آنکھوں کی روچنی ختم ہو گئی ہے راستے میں چمل بکتی ہے راستہ بکتا ہے پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنے مختصر مدد کے لیے ہوتا ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے پس بہت ایک فیلٹ ریفرینس ہے اس چیز کے طرف کہ اللہ اگر چاہتا تو انسانوں کو جو لوگ ہدایت سے دور ہوتے ہیں مکمل طریقے سے دور کر دیتا ہے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے اللہ نے انسان کو اختیارات دیئے ہیں کہ آخری سانس تک وہ جب چاہے انٹائی سے فائدہ اُدھا سکتا ہے بس شکریہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ خود سے وہ بلین ہی اس کو ایکسپ کر لے ادر وائس کچھ اس کے اوپر ایمپوز نہیں کیا جائے گا اب اس کے پاس جو آیت ہے وہ بڑی اہم بس اب اسی آیت کو ڈسکس کریں گے تفصیل سے آیت نمبر ہے اکیس اگر ہم یہ سوا کسی سے بھی کسی بھی کسی بھی جو اپنے انداز میں جواب دے گا ہاں آج میں نے صبح عبادت کی تھی یا شام پہ عبادت کی تھی یا خلا عبادت کی تھی ہنہا بھی عبادت صبروں کی جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور جو تصبر قرآن میں دیتا ہے اس میں تھوڑا سا پڑھتا ہے قرآن کے بتاقل ہماری چوبیس رنڈے کی زندگی وہ مکمل عبادت میں گزر دیئے اس کی تمام جو چیزیں ہیں جیسے کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا اس کے ساتھ نے ہم اچھا سلوک کرتے ہیں سلوک سمجھتے ہیں برطا جو ہمارے ساتھ برائیوں کے ساتھ پیش آتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھائیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے پہلے آپ ترجمہ سن لے یا ایوہ ناس یا ایوہ ناس کا مطلب کیا ہے یا ایوہ ناس آپ کو قرآن میں ترجمہ ملے گا یا ایوہ ناس کا مطلب ہے اے لوگوں یا ایوہ ناس کا مطلب ہے اے لوگوں قرآن میں ایڈریس کیا جاتا ہے یا ایوہ ناس سے بھی اور یا ایوہ پھر تبیل پاس ایڈریس کیا گیا یا ایمان والوں کو بھی مومنین کو بھی ایڈریس کیا گیا مختلف انداز میں یا ایوہ ناس اعبدو ربکو اللذی خلق اکو یا ایوہ ناس اے لوگوں تم لوگ عبادت کرو کس کی اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ یہاں تے حُوک ملیہ جا گہا ہے یا ایوہ ناس یہ آیت کسی کے ذہن میں ہے پہلے سے ہے یا نہیں ہے یہ آیت کسی کے ذہن میں ہے پہلے سے کوئی بات نہیں ہے ہم ایک مرتبہ اس آیت کو پھر سے پڑھتے ہیں آپ اس سامنے اسے پیان سے آپ سنیے گا اور پھر میں ریپیٹ کر دیگا مارزہ اچھا قرآن میں عوض اللہ بسم اللہ کر دیتے ہیں یا ایوہ ناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتکون لعلکم تتکون لیکن سب سے پہلے تو ہم آج یہ کرتے ہیں اپنا عربی کے سبق ریپیٹ کرتے ہیں کہ عربی ہمیں جن الفاظ کو ڈسکس کیا تھا پہلے وہ الفاظ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں کیا اس میں پیغام ہیں کیا میسج ہیں اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے اس کے ہم الفاظ ڈسکس کر لیتے ہیں یا کی مینم شاید نام آدم ہوا اییہ نام آدم ایوہ اس کے مینم تو معلوم ہے آپ کو پہلے سے ہم نام آس کی مینم کیا آپ لکھنا چاہتے ہیں سائل کو لکھ لیے لکھ لیے پھر ہم اس کے الفاظ ڈسکس کریں گے پہلے اور اس کے بعد میں اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ ڈسکس کریں گے جی کیا ہے کہیں گے پھر ہمیں پھر ہمیں دوسرا میرے پہ میں گیا ہیا ہے دوسرا میرے پہ میں گیا ہے موسیقی 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 کا ہمارے آجتائی کی سجدہ کرنا ورشب کا مطلب بندلی کرنا اس کے پس اپنے آپ کو اس کے آگے سرمنٹ کر دینا ہے اے لوگوں تم عبادت کرو اپنے حب کی اللذی کی مینم کیا ہے یہ بھی پہلے جس سے کر چکے ہیں یاد نہ ہو تو بلا تکلف نوٹ بک دیکھ کے آپ ادا سکتے ہیں اللذی کا مطلب ہے جو سب چیزیں ہیں جس میں خلقہ خلقہ ماضی ہے فعلہ بے پیٹن بے ہی کریئٹ ہے اس نے کریئٹ کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے کم تمہیں یوں واو کی مینم کیا ہے اور اور اللذینا اور اللذی میں کوئی تعلق ہے اللذی اور اللذینا میں کوئی تعلق ہے کیا تعلق ہے وہ سنگلر ہے اور یہ دونوں میسکلین ہیں لیکن دونوں میں سے ایک سنگلر ہے پہلا والا اور دوسرا والا پہلے میں کی مینم کیا ہے قبل کی مینم کیا ہے قبل یہ بات کا اپوزیت ہے بات لکھیں گے اور اس کا اپوزیت کیا ہو گیا قبل بات کا مطلب کیا ہوتا ہے آفٹر اور قبل کا مطلب کیا ہے بیفور مین قبلکم بیفور یو مین قبلکم بیفور یو اے لوگوں ہو پیپل جو بھی اس میں کسی کا نام لیا کیا ہے مومن مسلم کون ہو تم سب لوگ بندلی در ہو سبمیٹ ٹو سرینڈر ٹو سرینڈر ٹو سرینڈر ٹو سرینڈر ٹو اس کو رب بکو اپنے رب کی بندلی کرو اپنے رب کی بندلی کرو اچھا رب کہتے ہیں کسی ہیں جو ہماری نیتز کو فلفل کرنے والا ہے جو ہماری نیتز کو فلفل کرنے والا ہے اس کو ہم رب کہتے ہیں تو کون فلفل کرتا ہے والا صاحب اس میں اللہ فلفل کرتا ہے اور واقعی سب میڈیا میں جو کام آتے ہیں اللہ جی اس کے ایک پہری چیز اس کیا ہے وہ رب ہے رب ہے دوسری چیز کیا ہے اس نے خلقہ پیدا کیا ہے ہم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان ساتھ کو بھی پیدا کیا ہے تو گویا کہ اس دنیا میں آئے گیا ہم اسی کے رب سے ہیں اور یہاں پر رہتے ہوئے جو ہماری بیسک جو نیتز ہیں ان کو بھی فلفل کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہے اور وہیں فلفل کرتا ہے ہم اسی آئیت پر روٹ جائیں گے اور اس آئیت پر روٹ کے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے ایک بات ہمیشہ ذہن کرتے گا قرآن مجید انہی مومنین کو اپیشیئر کرتا ہے انہی کی تعریف کرتا ہے جو اللہ کی باتوں کو سمجھ کر ایکسٹ کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے جو اللہ کی جو آئیتیں ہیں جو نازد ہوتی ہیں کہ اللہ کی حکامات ہیں ایسا نہیں کہ بس آنکھیں اور کان سب کچھ قبل کر لیا چیزوں کو قبول کرتے ہیں سمجھ کے قبول کرتے ہیں جیسے دو چیزیں ہیں ایک ہے کسی راہ چلتے ہیں کسی کو آپ رسپک دیں ایک ہے آپ نے پیچھر کو کیسے رسپک دیتے ہیں پیارنس کو کیسے دیتے ہیں دولوں میں ایک اس کا کچھ وجہ کا فرق ہوتا ہے ایک ہے بڑا ہے بزرگ ہے ایک ہے یہ پیچھے گئے یہ ہمارے پیارنس ہیں وغیرہ سمجھ کے ساتھ جب کوئی کام ہو کرتے ہیں تو اس کام میں ہمارا دل لگتا ہے قرآن میں ایک پہلا حق میں اب تک جتی بھی آیتیں ہمیں پڑھی ہیں ان میں ایک پہلا یہ حق میں ہے یہ آپ چاہیں تو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیں سمجھ لیں اور اسے ذہن مکنے قرآن کا پہلا حق وہاں لوگوں کے سامنے جو آیا ہے وہ کیا ہے اور عبد اللہ کی اپنے رب کی عبارت کرو یا اللہ بھی لکھ سکتے تھے جب قرآن اللہ کی نازل کیوئی کتاب اللہ بھی لکھ سکتے تھے اللہ کے بجائے یہاں کا رب لکھا اس کا ایک اٹریبیوٹ ہے کیا ہے وہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جو ہماری نیٹس کو فلپل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو ہماری نیٹس کو فلپل کرتا کرتی ہے اور اسی نے ہم کو ہمیں یہاں دنیا میں موجود بھی بخش ہے ہمیں بھی اور جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی تو ہم یہ بتائیں جو ہمارے تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہوا ہے اس کی عبالت نہیں کریں گے تو کس کی عبالت کریں گے ایک چیز اور ہے عبالت کا مطلب کیا ہوتا ہے جسے آپ کسی بھی کلاس میں جائیں اور آپ یہ ثابت کریں گے بہت punctual ہیں اس کے لئے کیا کہ کریں آپ وقت سے پہلے کلاس سے پہت جائیں جو پہلی سیدھے تیچے کے سامنے اس پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں جب تیچر لیکچر دے رہا ہو تو آپ بہت سکول سے اس کی باتوں کو سنیں جب تیچر آپ سے پوچھے کیا سمجھا تھا سر ہم نے لکھا ہی نہیں تھا ہمیں کوئی یاد ہی نہیں تو آپ کال میں اور فیل میں ایکشن میں اور اسٹیٹمنٹ میں بیہیور میں کچھ فرط رہے گی ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اچھے اسٹوئیٹ ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں نوٹ بک بنی چاہیے ہمارے پاس میں نوٹ سمیں تیار کرنے چاہیے جو کچھ تیچر میں پڑھایا ہے اس کو سمجھنا چاہیے پر سمجھنے کے ساتھ میں ہم اس کو سمجھا سکیں یہ چیزیں جب ایک جگہ پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہے اس کو ہم ہم یہ تصور پہ لے آئیں کہ ہم اللہ کے اچھے بندے ہیں نیک بندے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ میں بدسلو کی طرح اس وقت میں سیٹویشن کا آوائیٹ ٹوٹر اور ہم یہ چاہیں کہ ہم آوائیٹ ٹوٹر نہیں ہم گمزور ہیں ہم مزدل ہیں نکمیں پر نچھٹا رہے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے ہم بدلہ لیں گے گریج انتقام تو یہ صحیح بندگی ہے یا غلط بندگی ہے غلط بندگی ہے یہاں تک اب یہ صحیح نہیں آگیا تو سب بہت اچھی باتیں ایک بہت پریکٹیکل سی چیزہ آپ کو بتائیں قرآن میں اس بات کا بڑا خاص تیار لکھا گیا ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کام نہ کریں جس سے ہمارے اپنے اس جسم کو اپنی ذات کو لقصان پہنچے یا اس کی وجہ سے دوسروں کے جسم سنٹیمنٹس ہم ہرٹ کریں قرآن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہی دیتا ہے یہ بات مالو ہے کہ آپ کو بہت سینس کہاں لکھانا بتائیں آپ نے سنا ہے یا قرآن میں پڑھا ہے میں سنا ہے قرآن میں کسی نے پڑھا ہے کئی لکھا ہے یہ باتیں کئی لکھی ہیں کسی کے سامنے سے دوسری ہیں کہ کوئی ہمیں یا ہمارے کسی جس سے ہمیں بہت ہی خاص لگاؤ اٹیچمنٹ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کس سے ہم کو سب سے الگا ہوتا ہے کس سے زیادہ ہم رسپت کس کے لئے ہے ہمارے دلوں میں کوئی برا بلا اُلتا صدا کہتا ہے تو ہمیں ریاکٹ کیسے کرنا ہے اچھا بڑھتا ہو بڑھتا ہو ہم خاموش رہتے ہیں اس جگہ پر تو یہ اصل میں بندگی ہے بندگی نہ مطلب یہ ہے کہ بات پوری مکمل تک اس سے مان لی جائے اچھا اب یہ بتائیے اللہ حقین جو رب ہے اس کی بندگی کیوں کرنی چاہیے کیونکہ نمبر بل ہماری ضرورتوں کے لئے جو بھی ہماری ضرورتوں کے لئے جو بھی ہماری ضرورتوں کے لئے جو بھی انوارمنٹ تھا وہ سب اس نے دیا جو بھی ہماری نیرز تھی ان کو فلکل کرنے کی سارا سامان دے دیا وہ سارا سامان دینے والا کون ہے رب ہے دو بنیانی وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ حق ملا ہے قرآن قرآن جس میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کا سب سے پہلا حق میں جو تمہیں معلوم ہے تکتیب کے رہا سے قرآن کی صورتوں کی سب سے پہلا حق میں کیا ملا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 21 ہے 21 نمبر وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو بس یہ ایک روپ میں جس کے ہم کو عمل کرنا ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے قرآن کے ہی کسی حقوں کو بغیر سمجھے بھی نہیں اور پچھا کرنا ہے اور جو لوگ سمجھ کے مانتے ہیں وہی اچھے مومن ہوتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اس کی ڈائیڈنس کے مطابے ہم جب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کسی رب کی عبادت کیوں کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا رب پالنے والا ہے پر روشت ہے پالنے والے کا مطلب ہے جو ہماری بنیاد کمام ضرورتوں کو پرگا کرتا ان پوائنٹس کو نوٹ کرلیں پھر آگے ہم چیزیں کسی سے جی بچویں یہاں سے کچھ لپنا ہے یا آپ کو بوٹ کی کوئی چیز چھیک ہم آگے ہوں اگلی آئے بچویں 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 آئیتیں پوڑی آئیتیں پوڑی آئیتیں پوڑی پھر آئیتیں پوڑی 21 میں ہمیں ملا ہے ہم تمام لوگوں کو انسانوں کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے انسانوں کو کیسے ایڈریس کیا گیا ہے یا یہ ناس کہنے کے اور اس کا مقصد کیا ہے سب لوگ اس کو سننے لیے سب لوگ سمجھ لیے اور اس میں سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے عبودو عبادت کرو عبادت کا مطلب محض یہ نہیں ہے کچھ مخصوص عبادتیں عبادت کا مطلب ہے کوئی خوش سے ہمیں عبادت ہے یعنی اس میں جس طرح ہم سے لوگوں سے بات کرنے اور کاب ایسے بات کرنا لوگوں کی ضرورتوں کو بغا کرنا لوگوں کے کام آنا سلیمت سے گھرنا ایک اچھی زندگی گزارنا فساد یعنی بگاڑنا پھیلانا زندگی میں اصلاح کرنا مشکر رہنا صلاح کرنے والوں میں سے بننا پھر دماغ چیزیں ہمیں ایک کرنے چاہیے کیوں؟ اس سے بندگی کرتا ہے اس کیلئے ہمیں یا ایوہرناس جو عبودو کا مطلب یہ ہی ہوا کہ ہمیں اسی کی بندگی کرنے چاہیے اسی کی باتیں ماننے چاہیے جیسے کہا ہے بیسے صرف اس میں نماز روزہ ہی نہیں ہے ملکی 24 x 7 جس طریدہ سے ہے جیسے ابھی یہ شکل میں ساتھ ایک بات آپ پر سامنے رکھی کہ وہ ہی ہمارے ساتھ ہیں لڑک طریدہ سے پیش آئے تو ہمیں کیسے تو یہ آپ کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ آوائی کریں سی چمیلی بکنے ہیں شکل